موسیقی انتہائی قابل احترام میرے بزرگو اور دوستو سابقہ خطبہ جمعہ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ایک اصول نقل کیا تھا کہ صحابہ کو پرخنے کے لیے اور صحابہ کے بارے میں کوئی مدہ قائم کرنے کے لیے تاریخی حوالوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اصول یہ ہے کہ صحابہ کو پرخنے اور ان کے حوالے سے کوئی مدہ اور ان کے حوالے سے کوئی ذہن بنانے کے لیے ہم اصولاً سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد حدیث کو پرخیں گے حدیث اور قرآن کو دیکھ کر ہم ان کے حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ کریں گے اور ان کے بارے میں اپنا ذہن بنائیں گے قرآن اور حدیث لہذا کوئی بھی شخصیت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو من حیس الجماعت اس جماعت اور اس شخصیت کا اعتبار ہم قرآن و حدیث کے اعتبار سے کریں گے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے حوالے سے قرآن کی تعلیمات احادیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا دی گئی ہیں ہم سب سے پہلے ان کو دیکھیں گے اور اسی حوالے سے میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل مناقب اور کہ قرآن ان کے حوالے سے کیا بولتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا آج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی روشنی میں ان کے فضائل اور مناقب پر بات کی جائے گی کہ احادیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی زبان مبارک سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہمارے ہاں کس انداز میں پیش پیش کی جاتی ہے لہذا بہت ساری احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ بقیہ تمام صحابہ سے زیادہ ملے گا لہذا اصول اور اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انبیاء کے بعد سوالاق سوالاق کموں بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام وہ تمام صحابہ میں تمام امتوں میں تمام اولیاء میں انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقام وہ جنابِ صدی کے اکبر کا ہے اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اما آئیشہ رضی اللہ عنہ رات کو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے آسمان تلے آرام فرما رہے تھے کہ جب آسمان پر نگاہ پڑی تو بادل نہیں تھا مطلع بالکل صاف تھا کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے اپنی جوبن کے ساتھ چمک رہے تھے اور بطلا رہے تھے کہ یہ ایک جہاں ہے کہ انگنت ستارے جب اما آئیشہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی ان ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئیشہ عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اما آئیشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات چوبی اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدِ گرامی جنابِ صدیقِ اکبر کا نام لیں گے تو کہا کہ یا رسول اللہ صدیقِ اکبر میرے والدِ گرامی ہمیہ آئشہ صدیقِ اکبر کی ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کہ جو رات اس نے غارِ سور میں میرے ساتھ گزاری تھی کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی تمام زندگی پر بھاری ہے عمر کون کہ جن کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہیں کہ ان کی ایک رات کی نیکی اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی ساری زندگی کے عامال عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ خود فرمایا کرتے تھے اچھا بڑی آپ کو تعجب کی بات بتلا ہوں فستابق الخیرات قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھو تو صحابہ کی صحابہ کا ایک طرز تھا ان کی ایک کوشش ہوا کرتی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں سبقت لے جائیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں میں جنابِ صدیقِ اکبر سے آگے بڑھ جاؤں صدیقِ اکبر کا پہلا نمبر ہر کام میں پہلا نمبر تھا اول پہل آپ کو جب بھی دکھائی دے گا تو وہ صدیقِ اکبر دے گا عمر کی کوشش یہ تھی کہ میں ابو بکر کا مقابلہ کر سکوں غزوِ طبو کا موقع آتا ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا کہ دیکھو بہت لمبا سفر ہے گرمی بڑی شدت کی ہے خجوریں پکی ہوئی ہیں تمہارا گزر بسر اسی پر ہو رہا ہے اور بڑی مشقت والا سفر ہے اور نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی مقام پر سفر کے لئے تشریف لے جاتے تو کسی اور علاقے کی معلومات فراہم کرتے تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ ہمارا جانے کا ارادہ کس طرف کا ہے لیکن غزوِ طبوق چونکہ مشقت بھرا سفر تھا اس مشقت ان مشقتوں کی وجہ سے صراحتاً فرما دیا کہ ہمارا طبوق جانے کا ارادہ ہے لہٰذا اس موقع پر معلومتا جمع کرنے کا ایک تقاضہ رکھا صحابہ کے سامنے اس سفر میں ہمیں ضرورت پڑے گی تو حضرت عمر ان دنوں میں ابو بکر سے زیادہ مالدار تھے مال کی کسرت تھی ان کے پاس دل میں سوچنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا لہذا جب اپنا اپنا مال لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت عمر اپنے کل مال کا نصف آدھا مال لے کر حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز ہی بدل دیا یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کر آئے ہو بلکہ پوچھا ما ابقیتا یا عمر لی اہلی کا ما ابقیتا لی اہلی کا یا عمر کیا عمر اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ آدھا مال جو آپ کو دیا ہے اس کا اس جیسا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑایا ہوں جب یہ سوال ہوا تو ابو بکر تشریف لاتے ہیں حضور عمر سمجھ گئے کہ آج بھی میں لگتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا حضور عمر ابو بکر اپنا مال لے کر تشریف لاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تو حضور پاکس اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو بکر اپنے اہل کے لئے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو کہنے لگے کہ اپنے اہل کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں یا رسول اللہ یہ نہیں پوچھا کہ کتنا مال لے کر آئے ہو بلکہ کتنا چھوڑا ہے اور ابو بکر تو سارا ہی لے آئے تھے حالانکہ محدثین لکھتے ہیں ابو بکر کا وہ سارا مال عمر کے مال کے مقابلے میں تھوڑا تھا جو نصف مال لے کر آئے تھے اس کے باوجود سوال کے انداز کے بدلنے سے ابو بکر پھر پہلے نمبر پر آگے تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سارے آمال ساری نیکیاں وہ ابو بکر کی ایک رات جو ہجرت کی رات تھی غار سور میں حضور کے ساتھ گزار رہے تھے اس ایک رات پر اور جب رسول اللہ صلی اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آپ کے پردہ فرمانے والے دن کہ جس دن ابو بکر نے امت کو سنبھالا دیا تھا اس ایک دن اور ایک رات پر میری زندگی کے سارے آمال کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی وہ ایک رات اس کا وہ ایک دن میری زندگی کے سارے آمال کے اوپر وزنی ہے بھاری ہے غار سور کی رات کے حوالے سے میں پچھلے جمعہ کے اندر عرش کر چکا ہوں کوئی آسان نہیں تھا کہ صدیق اکبر سب سے پہلے غار سور میں خود داخل ہوتے ہیں بڑا لمبا واقعہ ہے سفر کا اور داخل ہو کر اس کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ کر اس غار کے اندر موجود تمام سراخوں کو بند کرتے ہیں دو سراخ رہ گئے تھے ان دو سراخوں پر اپنے پاؤں کی ایڈیا رکھ دی نبی علیہ السلام اندر تشیف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کا سر مبارک جناب صدیق اکبر کی گود میں ہوتا ہے اور ارام فرما رہے ہوتے ہیں کہ ان دو سراخوں میں سے ایک سراخ میں ایک سامپ آ کر دسنا شروع ہوتا ہے ڈنگ مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ ابو بکر نے اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا نہ اہ بھری نہ اپنی تکلیف کے وجہ سے اپنے موہ سے کوئی جملہ نکالا کوئی غم اور کوئی تکلیف کی وجہ سے آہوزاری نہیں کی صرف تکلیف کی وجہ سے جب برداشت نہیں ہوئی تو آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ آنسو حضور کے رخصاروں پر پڑھتے ہیں آپ کی آنکھ کھلی کیا بکر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ کالا ناک دنگ مار رہا ہے دس رہا ہے تو آپ نے اپنا لعاب مبارک اسی وقت اس جگہ پر لگایا پاؤں پر تو فورا آرام آ گیا تکلیف ختم ہو گئی کہ وہ جو اس ایک رات کی نیکیاں تھی اس ایک رات کی حضور کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں آسمان کے اوپر ان ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہیں لیکن ابو بکر کی ایک اس ایک رات کی نیکی میری عمر کی پوری زندگی کے عامال پر عمر کی ان تمام نیکیوں کے اوپر بھاری ہے اور دوسرا جو دن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں سٹیفکیٹ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ ایک خاص گروہ کے بارے میں ایک خاص گروہ کے بارے میں ایک عالم سے سوال کر رہے تھے کہ یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو کسی مسلمان کو کافر کہنا کیا یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ نہیں ہے تو کہہ لگے کہ دیکھو آپ کی ہی اس بات کو لے لیتا ہوں کہ کسی ایک مسلمان کو کافر کہنا اسلام سے خارجے کا بھی ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے ایک کیا ہے سبب ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو انسان مسلمان ہے اگر اس کو کوئی انسان کافر کہہ دے تو یہ کافر کہنے والا خود اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ کیا ہے اصول ہے تو وہ عالم کہنے لگے کہ آپ کی بات کو لیتا ہوں مجھے آپ بکلاو کہ جو وہ لوگ جن کو میں اور آپ اور یہ دنیا والے کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں یہ کیا ہے مسلمان ہیں کہ جن کو میری زبان آپ کی اور دنیا والوں کی زبان مسلمان کہتی ہے ان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے ایک وہ جماعت ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کے اسلام کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے اور صرف گواہی نہیں دے رہا ان کے اسلام مسلمان ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ ان سے اپنی رضا کا سٹیفکیٹ بھی دے کبھی حضور کی زبان سے اور کبھی قرآن اتر رہا ہو اور کبھی اللہ ان کی صحابیت کی گواہی قرآن کے ذریعے از یقون لساہی بھی لا تحزن ان اللہ معانا کبھی قرآن کے ذریعے ان کی صحابیت کو ثابت کر رہا ہو تو جن کے اسلام کی گواہی مسلمان ہونے کی اور جن سے اللہ راضی ہو رہا ہے اور وہ کیا رائے ہو گی اس لیے ابو بقر فیل جن ابو بقر جنت میں ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہر جنتی کا ایک رفیق ہو گا میرے دو رفیق ہیں ابو بقر اور عمر ابو بقر اور عمر اور وہ دن امت کے اوپر جو حالات آئے تھے یہ حالت امت کے اوپر آئی تھی اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ایک ایسا ایک ایسا حادثہ تھا اور امت کے لیے ایک ایسی نقصان دے چیز تھی کہ جس کا خمیازہ اور جس کی جس کا نقصان نقصان آج تک امت بغدتی آ رہی ہے کہ چھوٹا سا نقصان نہیں تھا امت کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا لہذا امت حضور کے دنیا سے رخصت ہونے پر جب امت میں ارتداد پھیل رہا تھا مرتد ہو رہے تھے قبائل کے قبائل وہ مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے پیچھے ہٹنے لگے جو نینے مسلمان ہو رہے تھے حضور کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ اسلام کو چھوڑنے لگ گئے اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کے اندر صحابی کی جو تعریف کی تھی اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ حضور کے زمانہ میں مسلمان ہوئے جیسے ہی حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور وہ کیا ہوگے جی کافر ہوگے یہ صحابی کی تعریف ذہن میں رکھئے گا کبھی بھی اشکال نہیں ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا ہو آپ کی صحبت میں ایک لمحہ ہی کیوں نہ رہا ہو یا جس کو حضور نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اس میں نابینا بھی آ جائیں گے جو نابینا صحابی ہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہیں اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت پر آئی ہو یہ ہے صحابی رسول کہ جو ایمان تو لایا ہے حضور کی زندگی میں اور حضور کی صحبت کو اس نے اختیار کیا لیکن حضور کے بعد یا حضور ہی کی زندگی میں وہ مرتد ہو جائے اسلام سے ہٹ جائے کہ اس کی موت ایمان پر نہ آئی ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا وہ صحابی نہیں ہو سکتا اس لئے منافقین والی آیات کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب منافقین والی آیات کو صحابہ پر فٹنہ کیا کرو آپ کی یہ ناپاک کوشش یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی کہ صحابہ کے بارے میں جو قرآن کا فیصلہ ہے ہم قرآن اور حدیث کو دیکھ کر صحابہ کے بارے میں اپنا ایک ذہن رکھتے ہیں ہم ان کے مقام و مرتبہ کو تاریخی حوالوں سے نہیں دیکھتے ہم ان کے مقام کو ہم ان کے مرتبے کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے عمر کا کیا مقام ہے عثمان کا کیا مقام ہے علی کا کیا مقام ہے عشرہ مبشرہ ان کا کیا مقام ہے اہل بیت کا آل رسول کا کیا مقام ہے ہم ان تمام صحابہ کے بارے میں اپنا جو ذہن رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں وہ قرآن اور چیزوں کو دیکھ کر تاریخی حوالوں کو دیکھ کر ہمیں تاریخ پر کوئی اعتبار نہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لیکن منافقین والی آیات کو اور احادیث کو تم صحابہ پر فٹ کرو اور صحابہ کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب صحابہ کے بارے میں آپ قوم کے نوجوانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے وہ پاک ہستیاں تھی تو یہ وہ دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے ہیں تو آپ کے رخصت ہونے پر ایک اتنا بڑا فساد اور اتنا بڑا امت کے اندر اتنی بڑی آزمائش آ چکی تھی کہ اس آزمائش پر امت کو سنبھالنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں تھا لہذا خلافت کے معاملات ہوں میں اس پر آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بات کروں گا کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں ابو بکر صدیق اکبر کیا ہیں بولیں سارے خلیفہ بلا فصل ہیں اس لیے اس دن خلافت کے معاملات کو سنبھالنے کے بعد حیرت عسامہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے لشکر کو مسیلمہ قذاب کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور کہا گیا کہ یہ مسیلمہ قذاب وہ ہے بات کو سمجھیں غور سے سنیں مسیلمہ قذاب کون ہے کہ جس نے حضور کی زندگی میں ہی حضور کی زندگی میں ہی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جب علم نہیں ہوتا قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر آپ فیصلے نہیں کریں گے اور جب معاملات آگے پہنچیں گے اور ہمارا ذریعہ علم سوشل میڈیا انٹرنیٹ فیس بک یوٹیوب اور گوگل رہ جائے گا علماء کی مجلسیں اختیار کرنے سے قوم پیچھے ہٹ جائے گی اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ علماء میں اور عوام میں جو گیپ آیا ہے علماء پر سے عوام کا جو اعتماد ختم ہوا ہے یہ کفر کی دوسری کفر کا دوسرا باطل کا دوسرا حملہ تھا اس امت مسلمہ کے اوپر جس میں وہ کامیاب ہوا ہے میں اس پر بات کر چکا ہوں جب یہ معاملات نہیں ہوں گے تو لوگ سنیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لوگ سنیں گے جعوید غامدی صاحب کو سنا ہے پچھلے دنوں میں سور کو حلال قرار دے دیا تھا سور کو خنزیر کو اور ابھی بھی یہ سننے میں آ رہا کہ شاید رجوع بھی کر لیا انہوں نے کہ جب علم نہیں ہوگا تو یہ لوگ جن کے چہروں سے یا پھر جن کے لباس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امت کے رہبر ہیں یا رہنما ہیں اگر کوئی ویسی شکل و شباحت اختیار کر کے بغیر علم کے اور بغیر حضراتِ صحابہ کو پڑے ہوئے جب امت میں تعلیمات دیں گے تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کی نوجوان نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے گمراہ ہوں گے لہذا یہ وہ دن تھا جس دن امت کو سنبھالنے کی ضرورت تھی یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر ابو بکر امت کی دور نہ پکڑتے اگر امت کو نہ سنبھالتے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا اس بات کو ذہن میں رکھیں اگر ابو بکر اس دن امت کو نہ سنبھالتے تو آج امت میں سے اسلام کا نام و نشان ختم تھا حردِ عسامہ کے لشکر کو روانہ کیا حضور نے مسلمہ قذاب کی طرف حضور کے زمانہ میں ہی یہ لشکر روانہ ہوتا ہے جیسے ہی منینہ چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے یہ لشکر واپس آ گیا تجہیز اور تخفین کے لیے اور جیسے ہی تجہیز اور تخفین ہوئی ایک کچھ قبائل اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ ہم زکاعت نہیں دیں گے ہم زکاعت نہیں دیں گے کچھ قبائل اٹھے اٹھ کر مرتد ہوگے مرتد ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑا تو اتنی زیادہ پریشانیاں باطل کے حملے اور ابھی قریب قریب کے قبائل جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد اور قریب ہی یہود اور نصارہ بس رہے ہیں ابھی ان کی طرف سے بھی حملے کے خدشات ہیں تو ان تمام حالات کے پیش نظر ابو بکر صحابہ کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی رائے آئی کہ یا خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ ابھی آپ نرمی کا معاملہ اختیار کریں اتنی زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم ایک غم سے فارغ نہیں ہوئے ابھی بہت سارے لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں اسامہ کا لشکر رکھ چکا ہے منکرین زکاة کھڑے ہو گئے تو ان تمام معاملات میں عمر کی رائے آ رہی ہے کہ آپ کیا کریں نرمی اختیار کریں حرط صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہا اے عمر انت خوارن فی الاسلام و جبارن فی الجاہلیتی کہ اے عمر تیرے اوپر تو مجھے امید تھی کہ تو میرا ساتھ دے گا میرے قدم کے ساتھ قدم رکھ کے ان تمام فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوگا لیکن تو تو جب سے اسلام آیا ہے اسلام لانے کے بعد تو تو بزدل ہو گیا اور جب جاہلیت میں تھا تو بڑا بہادر تھا آج تیری بہادری کہاں گئی حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر پہلی سیڑی پر قدم رکھا پھر دوسری پر جیسے عثمان داخل ہوتے ہیں تیسری سیڑی پر قدم رکھ کے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا کہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت ہیں کہ جب ہم تاریکیوں میں مبتلا تھے ہم بزدل تھے ہم لاچار تھے ہم ان تاریکیوں سے ہمیں نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنایا تھا ایک امت بنایا تھا آج ان کے فردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی زکاة کا انکار کرے گا ابو بکر اس کے ساتھ کتال کرے گا اگر آج مسلمہ اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہتا اور جس لشکر کی تجویز اور تشکیل حضور کے زمانہ میں حضور نے فرما دی تھی اس لشکر کی واپسے کی امید نہیں ہوگی لہذا وہ لشکر وہ اسامہ کا لشکر وہ مسلمہ کے خلاف جاگر لڑے گا اس کی واپسی نہیں ہو سکتی اس کی واپسی نہیں ہو سکتی یہاں تک اگر جو رسول اللہ کے زمانے میں زکاة میں اونٹوں کے ساتھ نقیل اور رسی دیا کرتے تھے جن لوگوں نے اس رسی کو دینے سے انکار کیا میں ان کے خلاف پر لڑوں گا اے انکسو دین و انا ہی کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہی یہ خطبہ اشار فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ بولے کہ ابو بکر نے سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا تمام صحابہ کا حوصلہ ہوتا ہے اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے عمر کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قریب ہی یہود اور نصارہ ہیں ان کے حملوں کا خوف ہے خدا کی قسم اگر یہ قبائل یہود اور نصارہ اور کافر یہ مدینہ میں آ کر ابو بکر کی بوٹی بوٹی کر دیں ان کے جسم کی بوٹیوں کو نوچ لیں برداشت کر لوں گا لیکن دین کے اندر کمی کو برداشت نہیں کروں گا کہ یہ وہ دن تھا جس دن ابو بکر نے امت کو سنبھالا تھا اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک جملہ اسلام کو بچا گیا ابو بکر کا ایک جملہ اسلام کو دین کو بچا گیا اور وہ جملہ کہ دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے آج نمازیں مٹ گئی آج رمضان کے روزیں مٹ گئے آج ایمانیات کا نام و نشان نہیں رہا آج امت میں سے اخلاق ختم ہو گئے آج امت میں آج امت میں زکاة دینے والا کوئی نہیں ہے آج زکاة ختم معاملات ختم اچھ اخلاق ختم نمازیں ختم روزیں ختم لیکن آج کوئی اس دین کے مٹنے پر کوئی ایسی شخصیت جو تس سے مس ہوئی ہو کہ جس کے دل میں یہ غم پیدا ہوا ہو کہ جس کے دل میں یہ ایک بے چینی اور بے قراری پیدا ہوئی ہو کہ ہائے دین مٹتا جا رہا ہے حضور کا لائے ہوا دین مٹ گیا کوئی تو ہو جو اس درد اور غم کو لے کر کھڑا ہو اور امت مسلمہ میں اس دین کو زندہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر محنت کرے اور پوری امت کو لا الہ الا اللہ پر اور حضور کے لائے ہوئے دین پر کھڑا کرے کوئی تو ہو اس لیے تبلیغ 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 کہ جی تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے کہ تبلیغ مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کا نام ہے مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے ابو بکر نے سب سے پہلے یہ مسلمان تھے جنہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد کہ سب سے پہلی تشکیل وہ مسلمانوں کی طرف ہوئی ہے کہ یہ زکاة کے منکر ہو گئے ہیں یہ زکاة کے منکر ہو گئے ہیں لہٰذا ان کو سنبھالو اور ادھر مسلمہ نبوت کا دائی دعویٰ کر دیا نبوت کا اور اسامہ کا لشکر ادھر بقیہ تمام صحابہ سوائے چند بڑے صحابہ کے مسلمانوں کی مستورات ازواج متحرات ان کے ماں سواء مدینہ خالی ہو گیا تھا وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مدینہ خالی ہے کہ دین نہیں مٹنا چاہیے دین نہیں مٹنا چاہیے کہ یا دین مٹے گا یا ابو بکر زندہ رہے گا ان دونوں میں سے ایک کہ دین مٹ جائے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا مسلمہ قذاب کہ حضور کے زمانے میں ہی نبوت کا دائی دعویٰ کرنے والا تو اس کے خلاف لڑنے اس کے خلاف اور لکھا ہے کتابوں میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ یرموک کی لڑائی یا ماما یا ماما کی لڑائی کہ جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں سب سے زیادہ صحابہ جو شہید ہوئے ہیں وہ اس لڑائی کے اندر ہوئے ہیں اور یہاں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ صحابہ اکرام میں چند گینے چنے صحابہ وہ علماء تھے علماء ہر صحابی عالم نہیں تھا کہ جس نے حضور کی زیارت کی دین پر رہا دین پر ہی ایمان پر ہی موت آئی صحابہ کا مقام تمام امت کے علماء فقہا محدثین یہ میرا عقیدہ ہے تمام امت کے علماء محدثین فقہا اولیاء ان تمام سے کہیں بڑھ کر ہے ویس کرنی جیسے لاکھوں اولیاء اللہ آ جائیں ایک صحابی کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے یہ میرا نظریہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود صحابہ کرام میں جو علماء تھے وہ بڑی محدود تعداد میں جنہوں نے اپنی زندگی کو علم کے لیے حدیث کے لیے قرآن کے لیے وقف کر رکھا تھا سب سے زیادہ صحابہ مہاجرین میں سے انسار میں سے علماء صحابہ وہ مسلمہ قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی جنگ نہیں تھی اس لیے پہلا مجاہد ختم نبوت وہ ابو بکر تھے پہلا مجاہد ختم نبوت کہ جس نے حضور کی ختم نبوت کا پہرہ اس انداز میں دیا کہ اگر اس وقت ابو بکر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرتے اور اس فتنہ کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یاد رکھئے گا یہ فتنہ اور پھیلتا اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے آنڈی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ذہن مند چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں اگر ہمارے بڑوں میں سے کوئی ایک مجاہد ختم نبوت اٹھ کر اس کا سر کلم کر دیتا تو شاید آج مرزای اور قادیانیوں کا فتنہ اتنا نہ پھیلتا جتنا آج پھیل چکا ہے کہ مسیلما قذاب کا سر کلم کیا گیا تھا صحابہ علماء حفاظ یہ تمام صحابہ شہید ہوئے ہیں مسیلما قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے لہٰذا عمر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایک رات جو غارے سور میں گزاری تھی اس ایک رات پر اور وہ ایک دن کہ جس دن عمر نے جس دن ابو بکر نے امت کو سنبھالا تھا یہ ایک دن اور یہ ایک رات ابو بکر کا عمر کی زندگی کے تمام آمال پر بھاری ہے عمر کی زندگی کی نیکیوں پر وزنی ہے بھاری ہے کہ عمر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہر کام میں اول ہر کام میں اول اللہ کے نزدیک بھی اول تو یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جن کے ہم گیت گا رہے ہیں اس لیے کہ یہ یہ لوگ تھے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے ہیں میرے بھائیو ہم ان کی صفات کو اپنائیں ان کی زندگی کو دیکھیں پرخیں کہ کیسے وہ زندگی گزار کر گئے اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے اس لیے اس لیے ہم ان کی صیرت کو اپنائیں ہم ان کی صفات کو اپنائیں اللہ ہمیں بھی اسی طرح کامیاب کرے گا کہ یہ ابو بکر تھے کہ جن کی ایک دن کی اس جذبے نے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر کا تو زبان سے جاری ہوا تھا جملہ لیکن یہ جملہ یہ پورے صحابہ کی ترجمانی کر رہا تھا تمام صحابہ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا لہذا اس جملے کے بعد ہر صحابی کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دین کو ہم زندہ کریں گے خواہ اس کے لیے ہماری قبریں دنیا کے ملکوں میں بن جائیں ہم ہم مٹ تو سکتے ہیں لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتے ان کے جذبات کی ویسے آج اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا اللہ تعالی ان حضرات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے سنتے ادا فرمالیں وما علینا اللہ البلاہ موسیقی موسیقی